موسیقی 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 بھی نہیں جو اس طرح کے میزائل کی تیاری کے لیے کام شروع کرواس سکے لیکن پاک آرمی نے الحمدللہ یہ میزائل بنا لیا ہے اور اس کا کام یا تجربہ بھی کر لیا ہے دوستو اس میزائل کو پاکستان آرمی میں شامل بھی کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میزائل کے نئے ورین بنانے کی کوشش بھی جاری ہے تاکہ اس کی رینج کو بڑھایا جائے وہ طاقت کو بھی بڑھا کر زیادہ کیا جائے دوستو یہ بھی خبر ہے کہ شاید پاکستان اس میزائل کے ورین ٹو کا اسی سال تجربہ کرے دوستو انشاءاللہ یہ میزائل کامیابی سے ہم کنار ہو کر دشمن کے سینوں میں کھنجر گھوپے گا اب اب ال ٹو کی رینج بھی زیادہ ہوگی اور یہ زیادہ مقدار میں وار ہیڈ کیری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس میں ملٹیپل ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی آلیت بھی زیادہ ہوگی پلاسٹک میزائل کسی بھی ملک کے دفاع نظام کو تباہ کرنے کی پوری صلاحیت کا حامل گوتا ہے اسے اے ڈیفنس سسٹم کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے یہ میزائل ریڈار کی رینج میں نہیں آتا ہے اس سے بچ کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ کر اسے قیمہ بنا دیتا ہے ریڈار کا کام یہ ہے کہ کسی بھی میزائل کی پوری پوری معلومات مرکز تک پہنچائی جائیں لیکن جب یہ میزائل اس ریڈار کو نظر ہی نہیں آئے گا اور دھوکہ دے کر اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر دے گا تو پھر دوستو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ میزائل کتنی خوبیوں کا حامل ہے اس میزائل کی جو سب سے اہم خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اے کی لانچ سے دشمن کے کئی ٹارگٹ کو ایک ساتھ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو جب ابابیل ون کا تجربہ کیا گیا تو بارت نے اس کے خلاف راپو گنڈا کیا تھا اس نے پاکستان کے خلاف بہت زبان درازی بھی کی اور دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے میزائل بنا کر بھارت اور دنیا کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے اگرچہ بھارت کے پاس اگری میزائل موجود ہیں لیکن وہ بھی اس میزائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھارت کو اس بات کی پرشانی ہے کہ اس قسم کے میزائل دنیا کے چند ایک ممالک کے پاس موجود ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے بھارت فی الوقت اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہا ہے دوستو اس میزائل کو اپریٹ کرنے والے ترقی یافتہ ممالکی ہیں اس لیے پاکستان کے پاس یہ میزائل اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان بھی ترقی کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے پاکستان کی اسی صلاحیت کی وجہ سے عالمی تذیعہ نگار اس بات کی خوج میں ہیں کہ پاکستان نے یہ میزائل کیسے اور کس کی مدد سے بنایا ہے لیکن بعض تذیعہ نگاروں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے یہ ٹکنالوجی پاکستان کو چین نے فرہم کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چین پہلے بھی اپنی جدید تین ٹکنالوجی پاکستان کو دے چکا ہے اس لیے اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ ٹکنالوجی بھی پاکستان کو چین نے دی ہوگی لیکن دوستو آپ کو بتاتا چنوں کہ یہ ٹکنالوجی پاکستان کے میانیز انجینئرز کی خود ساختا ہے پاکستان نے دو آزہ سترہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے ایم آئی آروی ٹکنالوجی کی مدد سے ابابیل میزائل بنا لیا ہے اس طرح پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک بن گیا تھا جس کے پاس یہ ٹکنالوجی موجود ہے پاکستان کا ابابیل میزائل مکمل طور پر ایم آئی آروی صلاحیتوں کا حامل ہے اس لیے بارد کی ہوا گم ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اس قسم کا میزائل آیا تو آیا کہاں سے اور یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ابھی تک بارد کے پاس اس قسم کا میزائل کیوں نہیں پاکستان آرمی نے جو پہلا ابابیل میزائل بنایا تھا اس کی لمبائی 21 شارعہ پانچ میٹر تھی اور اس کی گلائی ایک شارعہ سات میٹر تھی اگر ہم اس کی رینج کی بات کریں تو اس کی بائیس سو کلومیٹر رینج بتائی جاتی ہے اور یہ اپنے ساتھ پندہ سو کلو گرام کے وزن کو کیری کر سکتا ہے دوستو ابابیل ون اے کی وقت میں آٹھ وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے لیکن پاکستان کو دیکھا جائے اس میزائل کی رینج ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتی اس میزائل کی رینج بڑھانے کے لیے تجربات کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اسی سال کے دوران پاکستان ابابیل ٹو کا کامیاب تجربہ بھی کرے گا یہ میزائل جسامت میں بڑا ہوگا اور اس کی رینج بھی زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ابابیل ون کی نسبت یہ زیادہ وار ہیڈ کیری کرنے کی صلاحیت کا حامل بھی ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے اندر پنگرہ وارڈ ہیڈ رکھے جا سکتے ہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ اس کی رینج تائیسو کلومیٹر ہے جو کہ بارت کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے نہ صرف ہر کونے تک بلکہ بارت کے جتنے بھی جزیرے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے ابابیل ٹو کی مدد سے بارت کے کسی بھی شہر یا بھی کسی بھی مقام کو نشانہ بنانا پاکستان کیلئے مشکل کام نہیں ہوگا اس میزائل میں سب سے اہم اور قابلے گور بات یہ ہے کہ اس میزائل کے ذریعے ایٹم بم بھی پھینکا جا سکتا ہے پاکستان کیوں کہ اس کی رینج بڑھانا چاہتا ہے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اس میزائل کی مدد سے اسرائیل کو بھی اپنی رینج میں لانا چاہتا ہے پہلے بھی اسرائیل پاکستان کے شہنٹری کی رینج میں آتا ہے لیکن پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ ابابیل میزائل جو کم سے کم بارم وار ہیڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اس کی رینج میں اسرائیل بھی آئے پاکستان اس کی رینج 2700 کلومیٹر اس لیے بھی کر رہا ہے کیونکہ بارک کا جو دفاعی نظام ہے وہ صرف 400 کلومیٹر تک روک سکتا ہے اس لیے اس کی رینج سے بچنے کے لیے لانگ رینج میزائل کی اشت ضرورت ہے اگر پاکستان اس کو لانچ کرتا ہے تو یہ میزائل بارک کے دفاعی نظام سے بہت دور ہوگا کیونکہ اس کی رینج صرف 400 کلومیٹر ہے جبکہ اس میزائل کی رینج 2700 کلومیٹر تک ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ بارک کا دفاعی نظام اس میزائل کو دیکھ نہیں سکے گا اور ابابیل میزائل اس نظام کے سامنے سے گزر جائے گا پاکستان آرمی نے یہ اعلان کیا تھا کہ 2021 میں پاکستان کے میزائلوں کے تجربے کرے گا اور یہی بات امریکن ریپورٹ میں بھی کہی گئی تھی دوستو آپ جانتے ہیں کہ جنوری سے لے کر اب تک پاکستان کے میزائلوں کے تجربات کر چکا ہے لیکن یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اسی سال کے آخر میں ابابیل ٹو کا بھی ٹیسٹ کرے گا دوستو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا آپ دوستو کو بتاتے چلیں کہ ہم پاکستان اور دنیا بھاقی دیفینس ٹیکنالجی کے متعلق ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب دوستوں سے میں مہدوانہ غزارش کرتا ہوں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھد بیل کے آئیکن پر کلک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو کمنٹ سیکچن میں اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگا رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مجھبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد